میں یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب لاہور کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس یونیورسٹی کا محول ایسا ہے کہ ایک نوجوان کا اپنے آپ پر کابو رکھنا انتہائی مشکل ہے ان حالات میں ایک نوجوان اپنے آپ آپ کچھ کر کے دیکھ لیں جی کابو نہ رکھیں کیا کر لیں گے آپ ہو جاؤ بے کابو سدھے جاؤ گے جیل اچھے بے کابو بھی ہو گے بیک لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا ہو جاؤ چکھو مزہ اس دور کے اندر جب میڈیا کا دور ہے کوئی بچا رہ سکتا ہے یہ آپ کو صرف خبریں ٹی وی میں لگ رہی ہوتی ہے نا آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے گیس کیا کچھ ہوا ہوتا ہے وہاں پر تو وہ اپنے آپ کو نا آپ سمجھائیں یا آنری طور پر میں نے تو کئی برکا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن لوگوں کو بے کابو ہو جانے کا اندیش ہے نا ان کو نا ایک دفعہ ملاد کی سیر کروائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ بے کابو ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے اور یہ تو دنیا میں سزا ہے آخرت کی سزا ابھی باقی ہے تو طریقہ کار یہی ہے میری ایک یوٹیوب کے پر ویڈیو بھی ہے گناہ سے بچنے کا طریقہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ روزانہ پریکٹس کریں آپ دس سیکنڈ کے لیے ممبتی کے اوپر ہاتھ رکھیں کیا چونکہ آپ نے آخرت کا عذاب بھی تسین ہے نا دنیا سے پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بے کابو پان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اچھے محول کے لیے آج کل تو اچھا محول کوئی مشکل نہیں ہے یوٹیوب سے اچھا محول کیا ہو سکتا ہے آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کمیونٹی میں اب جو لوگ ریگولر ماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے چاہے وہ پہلی دفعہ یہاں درس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتی کوئی اجنبیت وہ سمجھتے ہیں کہ ایلی بھئی کے ساتھ ہی ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کا صحبت کے لیے یہاں پہ آنا بھی ضروری نہیں ہے آپ وہاں بیٹھے صحبت اختیار کر سکتے ہیں باقی ظاہر ہے انسان تو انسان ہے اسے ضرورت ہے باقی انسانوں کے ساتھ رہنے کو تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ کالوجیز میں یونیورسٹیز میں تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں لیکن جو اچھی باتیں ایکسپٹ کریں محول اچھا ہوں کا ایکسپٹ کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس طریقے سے جماعت اسلامی والے بھی ان کی جو سٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت طلبہ وہ بھی کرتے رہتے ہیں قرآن سرکس وغیرہ اس کو اٹینڈ کریں رضو مدر کے موقع پر فرمایا تھا اگر آج متعم بن عدی زندہ ہوتا تو سارے قیدیوں کو ازاد کر دیتا حالانکہ متعم بن عدی نے اسلام کے بغیر فات پائی ان کے انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے یار یہ میری رائے انجام کے بارے میں نہ پوچھا کریں چونکہ یہ علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں معاملات یہ اللہ کے ساتھ رہنے دیں رہ گیا نبیل اسلام کا یہ کہنا تو اس وجہ سے تھا کہ نبیل اسلام کا ان کے ساتھ اس حوالے سے تعلق تھا کہ انہوں نے احسان کیا تھا طائف سے واپسی پہ جب نبیل اسلام کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے جو ہے وہ زید ابن حارسہ کے ذریعے اس چیز کو انشور کروایا کہ کوئی مکہ کی ڈومینٹ پرسنیلٹی مجھے امن دے کافروں کے اگیسٹ تو اس نے نبیل اسلام کو امان دی تھی زہرہ یا یہ دے سکتا تھا یا عبدالگادہ جلانی دے سکتے تھے نگاہ مار گئے چھڑ دے اور چوٹ مار گئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کافروں سے مدد لی ہے امن کے طور پر صحیح بخاری میں متعم بن عدی کے حوالے سے تو باب بیدہ شاہی کوئی نہیں میں نے ابو سے ستر لاکھ کاروبار کے لیے لیا اب وہ نوے لاکھ تک کونچ گیا مجھے زکاة کتنی پر دینی پڑے گی بیس پر یا ستر پر جتنا بھی آپ نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے نا پرادکٹس کے اوپر یا آپ کہہ لیں کموڈٹیز بیچنے کے لیے یہاں کاروبار لکھنا ضروری تھا نا وہ کون سا ہے پھر پتہ چلے گا کہ کیا بات کرتی ہے مثلاً اگر کسی کی کپڑے کی دکان ہے تو جتنا کپڑا آپ نے ڈالا ہوئے نا جتنے روپوں کا اس سارے پر ایڈ دا اینڈ آف سا ڈی آپ نے زکاة دینی ہے ہوتل کھولا ہوئے تو ہوتل کی کمائی کے اوپر دینی ہے وہ بھی اگر جوڑ جائے ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں پھر کوئی نہیں ہے ہوتل کی کسی چیز کے اوپر آپ کی زکاة نہیں بنے گی برطن ہو گئے چولا ہو گیا کیوں؟ وہ سارے کاروبار کرنے کے ذرائع ہیں وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے اسی طریقے سے کسی نے لیت مشین لگائی ہوئی ہے تو مشین کے اوپر زکاة نہیں ہے اس کی کمائی پہ ہے لیکن کپڑا یا میڈیکل سٹور یا پرچون کی دکان اس میں جتنی چیزیں وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئے ہیں وہ جتنی پروڈٹ آپ نے رکھی ہے اس کی قیمت کا انگلیٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر زکاة دینی ہے البتہ جو آپ کا کاؤنٹر ہے وہاں پہ یا کاروبار کی سپلائی کے لیے جو آپ گاڑی یوز کرتے ہیں کیری ڈبا اس پہ کوئی زکاة دی ہو سمجھا گی؟ سمپل یہ ہے کہ مال تجارت کے اوپر زکاة ہے جو بیچنے کی خدس ہے چاہے وہ پروپرٹی ڈیلر کا پلوٹ ہو چاہے آپ کا زیور ہو زیور تو کسی بھی نیت سے ہو وہ تو آپ کی جمع پونجی ہے سونا اور چاندی اس میں تو زکاة لگنی لگنی ہے جیسے ہی وہ تھریشولڈ پوائنٹ کو کراس کریں زکاة کے قدیم اور جدید ستر مسائل یہ ہر مسلمان کو دیکھنا ضروری ہے لوگ تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ بھئی اگے بھی ٹھو رونا زکاة بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح نماز ہے اتنا بڑا فرض ہے کہ حضرت ابو بکر نے زکاة نہ دینے والوں کے خلاف قتال کیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے مال میں زکاة اللہ کا حق ہے تو زکاة کے مسائل آپ نے نہیں سیکھنے تو وہ آپ زکاة کے قدیم اور جدید ستر مسائل لکھیں یا نائنٹی فائی بھی مسئلہ لکھیں دونوں صورتوں میں ویڈیو کھل لیں سارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر تیل قادری مولا تارجمیز صاحب اور بوس سے یہ رفعہ دین کیوں نہیں کرتے جبکہ رفعہ دین کے متعلق صحیح واضح عدیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کیا یہ نہیں پڑتے میرے بھائی یہ فرقہ واریت میں فسے میں اور کیا بجائے آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو تو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں ڈاکٹر تیل قادری صاحب بھی اور تارجمیز صاحب بھی لیکن حالت یہ ہے کہ رائے ورن میں یعنی دنیا میں ایسی بڑی بدت کسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی جو رائے ورن میں کہ پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پہ یہ بیرون کی مسجد ہے یہ اندرون کی مسجد ہے یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک ہی فرقہ گلی کے عاملے سامنے دو الگ مسجدیں بنائیں اور کہے کہ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہ ادھر نماز بڑھیں گے اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ یہاں نماز بڑھیں گے کیا نبیل اسلام نے یہ کہا تھا آپ تو ہمیں کہتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاس صرف اس ورحہ سے کہ وہ باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں نا وہ عرف علی ذہن سے نماز پڑھتی ہیں عرب کے لوگ ان بچاروں کو ابھی تک پتا نہیں چلا منصوب ہو گیا کیونکہ انہیں عربی آتی ہے اور جو یہ پینڈو بیٹھے ہوئے ادھر عجمی یہ پڑھتے ہیں بغیر عفی ذہن کے تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو جائے کہ یہ بھی نہ گھمرا ہو جائے تو جہاں دو نمری کا یہ عالم ہو وہاں آپ کیا بات کریں یہ پریکٹیکلی اتنی بڑی دو نمری ہے کہ آمنے سامنے دو مشدیں بنائی مئی ہے کوئی کوکاف کے فاصلے پہ نہیں ہے بس بیچ میں ایک گلی ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہاں نماز پڑھیں گے اور اگر آپ باہر کے ہیں تو یہاں پڑھیں گے کیوں بھئی؟ اسلام میں یہ ہے یہ تو اس طرح کیسے ہے کہ بھئی خانہ کعبہ میں بھی علادہ بنا دیا جائے کہ پاکستانی ادھر نماز پڑھیں گے یہ کوئی فرق ہے اسلام نے مجھے بتائیں آپ لیکن انہوں نے اتنی شرارت کیوئی ہے امت کے وسیع تر مفاد کے پڑھے شعار رہے ہیں بڑا دماغ چلتا ہے شکین کرو یہ جا کے دیکھ لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اس ترح آپ میں سے کئی لوگ رائے ونڈ ہو کے آئے ونڈ انہیں پتا ہوگا ان کی یہ چلا کی باقی دعا کر رہے نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کا قصور ہے